موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کہ مسلم ممالک نے جو فرانس کی مسنوعات کا بائیکورٹ کیا ہے جس کے بارے میں بعض ایسے ایکنومک پیپرز یہ فرانس کے متعلق اس طرح کی باتیں لکھ رہے ہیں کہ گویا فرانس کو ان بائیکورٹ سے کوئی فرق نہیں پڑھا یا بہت ہی منمل امپیکٹ پڑھا لیکن دوسری طرف ایسی ایکنومک ریسورسز کے جرائے دیا جس کو آپ کہتے ہیں میکزینز یا آرٹیکلز بھی موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں کہ اس سے فرانس کو کچھ نہ کچھ ایفیکٹ تو پڑھے گا تو اب جب ہمارے پاس دو متضاد بادیں موجود ہیں تو اب اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا فرانس پر اس کا کوئی ایفیکٹ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا یا منمل ایفیکٹ پڑھے گا یا بہت زیادہ امپیکٹ پڑھے گا یہ بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ فرانس ہی سے صرف چیزیں نہیں لی جاتی فرانس خود بھی ڈیپینڈنٹ ہے کہ باہر سے چیزیں خرید ہیں ان کا یہ ماننا ہے ان جرائت کا ان آرٹیکلز کا ان میکزینز کا ان ریسرچز کا کہ فرانس بہت زیادہ چیزیں عرب ممالک کو نہیں دیتا اور نہ عرب ممالک سے بہت ساری چیزیں لیتا ہے تو اب اسی لیے فرانس پر اس کا ایمپیکٹ بڑا منمل ہوگا اگر سارے عرب ممالک بھی فرانس کے پروڈکس کا بائیک آٹ کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم پاکستان کو ایجپٹ کو ٹرکی کو اور مختلف اور ممالک کو بھی شامل کر لیں تو کیا اس کا ایمپیکٹ پڑے گا فرانس پر دیکھیں بہت ساری چیزیں فرانسیسی جو ہیں وہ ان ممالک میں استعمال ہوتی ہیں پر وہ کتنا زیادہ مال ہے اس کے مطابق ہنڈرٹ بلین ڈالرز ہنڈرٹ بلین ڈالرز کیسے اس میں دو طریقے کے مال موجود ہیں ایک مال جو فرانس دوسروں کو بیچتا ہے اور ایک وہ مال جو فرانس دوسروں سے خریدتا ہے تو جو مال مسلم ممالک سے فرانس خریدتا ہے اور جو مال فرانس مسلم ممالک کو بیچتا ہے اس تمام مال کی مالیت سو بلین ڈالرز یعنی کہ سو ارب ڈالرز تک پہنچتی ہے آئیے اس کا بریک ڈاؤن دیکھتے ہیں تو یہ وہ پہلا آرٹیکل ہے جو پبلش ہوا ہے the national news.com پر اس آرٹیکل کو دو تین دن پہلے یہ پبلش ہوا ہے اور اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے بلکہ 26 آکٹوبر کو چار دن پہلے آلیس ہین نے آرٹیکل لکھا ہے اس کو انہوں نے اپ ڈیٹ کیا ہے آکٹوبر 29 2020 کو یعنی کہ اب سے دو روز قبل اور اس آرٹیکل میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ ایکانومسٹس اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے جو فرانسیسی چیزوں کا بائیکوٹ کیا جارہا ہے اس کی وجہ سے فرانس پر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا یہ تصویریں بہت سرکولیٹ ہو رہی ہیں میڈیا پر کوئیت اس نے اس کو بڑا سیریسلی لیا ہے اور اس نے فرانس کی چیزوں کا نہ صرف بائیکوٹ یوں کیا ہے کہ کموڈٹیز کا بائیکوٹ کیا ہے بلکہ ٹریول ایجنٹس جو ہیں آل اور دا کوئیت انہوں نے فرانس کے پیکجز جو ہیں اس کے خلاف یہ رد عمل کا اظہار کیا ہے کہ وہ تمام پیکجز منسوخ جو پبلش ہوئی ہیں کہ فرانس کی جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں وہ شیلس خالی ہیں اور یہ کئی شیلس ہیں اور اس کے اوپر باز آپ تا دیکھیں یہ لوریل اس برینڈ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے ہاں کافی استعمال ہوتا ہے خواتین اس کو بہت استعمال کرتی ہیں اس کا بہت بڑا لائن اپ ہے اس کے کاسمیٹکس کا اور ہیر کیر پروڈکٹس کا اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں پھر اسی طرح بڑے گارنئر ہیں اس کے شیمپوز اور کنڈیشنرز وغیرہ لوگ استعمال کرتے ہیں اسی طرح اور دیگر مصنوعات ہیں دیری پروڈکٹس ہیں ایک بڑا مشہور دیری کمپنی ہے دی اے این این او این اس کا انگلش نیم ہے پر ایکچولی یہ فرنچ کمپنی ہے دی اے این او این ای اس کا ایکچول نام ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے ٹیفیل مثال کے طور پر ان کا ایک پروڈکٹ ہے پھر اس طرح اور بہت سارے پروڈکٹس ہیں جس کو اوپر جو ہے فیلحال اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصاویر میں تو این او ای یہ ایک آرٹیکل ہے جو اس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ اس سے کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں پڑے گا اچھا شنیل وغیرہ بھی فرنچ ہیں فرنچ پرفیومز ہیں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں لوگ بڑا پسند کرتے ہیں فرنچ پرفیومز کو اچھا دوسری طرف یہ ایک اور آرٹیکل جو ہے یہ ڈی ڈی ڈو ڈاٹ کام پر ہے یہ بھی ان کا بزنس سیکشن ہے یہ پھر کہتے ہیں کہ تو اس کو لے کر ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں طیب اردوگان انہوں نے ترکوں کو ارج کیا ہے کہ فرانسیسی چیزوں کو خرید نہ بند کرتے ہیں تو کیونکہ میکرون جو ہے وہ مسلسل اس طرح کی باتیں بکواس کرتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ اپنے پولٹیکل گین کے لیے آئے گئے دن اور وہ سارا وقت جو ہے اس کو یوز کرتا ہے اسلام کے خلاف اور اپنے پولٹیکس کو چمکانے کے لیے اور اس جیسے جو ورلڈ لیڈرز ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے جو آج کل بھی اس کا بڑا ساتھ دے رہے ہیں اور اس کی ایک وجہ جو ہے نا میں ہمارے ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں جو آتنک کو یا اس طرح کے دہشت کو پروٹ کرتے ہیں یا اس کو سراتے ہیں یا یہ اسلام کے بالکل خلاف ہیں یہ عمل لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کے خلاف ہیں ان کے خلاف ہونے کوئی نقصان ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا عمل تا ہے نا جو دہشت کا عمل ہے تو یہ سارے کے ساری پوزیٹیف اور سوفٹ اور اس طرح کہ جتنے بھی اور معاملات جن کو لے کر دوسرے لوگ چل رہے ہوتے ہیں وہ امپیکٹ ہو جاتے ہیں اوٹومیٹکلی سارے لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہو جاتی ہیں اور سارے کی یہ کرائے پر یہ پانی پھر جاتا ہے تو اچھا یہ خود کریں تو اس کو کسی قسم کا اس آدمی کو منٹل کہہ کے فارق کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی مسلمان اس قسم کا عمل کرتا ہے کیونکہ اس سے ان کو پولٹیکل گین ملتا ہے اس لیے وہ اس کو بہت پرموٹ کرتے ہیں اور اس کو اسلام کو بدرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں بے شک پھونکوں سے یہ چراخ بجھایا نہ جائے گا اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسلام اللہ کے فضل و کرم سے پھیل بھی رہا ہے یہ جتنی کوششیں کر لیں اللہ عز و جل مذہد کرے مسلمانوں کی جو دعویٰ کا کام کر رہے ہیں اینیوئے اس سے متعلق اس ویب سائٹ کے اوپر یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ فرانس ٹریڈ پارٹنرز ان دہ مسلم ورلڈ اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملینز او یوروز میں یہ فگرز دیے گئے ہیں دوہزار انیس کے فگرز اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ترکی کتنے زیادہ امپورٹ اور ایکسپورٹ فرانس سے کرتا ہے یعنی 5944 ملین یوروز یعنی آپ سمجھیں 59 594 کروڑ کی ایکسپورٹ اور اس سے بہت زیادہ امپورٹ یہ معاملہ ترکی اور فرانس کا ہے صرف پھر ترکی اور سعودی عربی دیکھ لیں ترکی اور ساری فرانس اور سعودی عربی دیکھ لیں پھر اسی طرح فرانس اور قطر فرانس اور یوئی فرانس اور پاکستان فرانس اور کوئیت یہ پانچ بڑے ہیں جن سے اس کی یہ ٹریڈز ہوتی ہیں اور آپ دیکھیں ان میں سے تین تو عرب ممالک ہیں بلکہ چار عرب ممالک ہیں اور ایک پاکستان ہے اور ایک ٹرکی ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان سے اور کوئیت سے کوئی اس کی بہت زیادہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا کام نہیں ہے لیکن ترکی اور سعودی عربیہ اور قطر اور یوئی یہ بڑے پلیئرز ہیں اسپیشلی ان ٹرمز آف جو ان کے ایکسپورٹ ہیں اور ایمپورٹ کو سامنے رکھا جائے تو انڈیڈ سعودی عربیہ اور ٹرکی جو ہیں اس میں قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں اور اس چارٹ کی سورس جو ہے وہ فرنچ منسٹری فور یورپ اینڈ فورن افیرز بتاتی ہے یہ ویب سائٹ سو ٹرکی اس فرانس تھرٹین لارجس گلوبل سپلائر اور ٹویل لارجس کسٹمر یعنی جو کسٹمر کی لسٹ ہے اس میں بارویں نمبر پر آتا ہے ترکی یعنی فرانس اسے چیزیں بیچتا ہے جن موالک کو ان میں سے بارویں بارویں جو بڑا کسٹمر ہے وہ ترکی ہے اور جن جو لوگ فرانس کو چیزیں بیچتے ہیں ان میں سے تیرہ بڑا سپلائر جو ہے وہ ترکی ہے تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ترکی کا یہ عمل ایک دھچکہ ہے فرانس کو آپ صرف ان commodities تک نہیں ہے فرانس گاڑیاں بھی پروڈیوس کرتا ہے فرانس اسلاجاد بھی پروڈیوس کرتا ہے فرانس اور بہت ساری چیزیں پروڈیوس کرتا ہے جو کنٹریز کنزیوم کرتے ہیں اب جیسا کہ آپ دیکھ لیں کہ فرنچ کار میکر has one of his largest production centers in قریباً چار لاکھ گاڑیاں یہ سالانہ پروڈیوس کرتا ہے اور نو لاک انجن اور چھے ہزار لوگ یہاں کام کرتے ہیں اسی طرح رینالٹ یہ تو ایک کمپنی ہے رینالٹ نے پچاس ہزار گاڑیاں جو ہے پہلے چھے مہینے میں بیچی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر تو اب آپ دیکھیں اس میں ٹرانسپورٹیشن ہے کیمیکلز پرفیومز کاسمیٹکس اسی طرح میٹلرڈرڈی پروڈکٹس ہیں میٹل سے متعلق اسی طرح مشینری ہے اور پھر دیگر اور معاملات ہیں اسی طرح سعودی عرب کو آپ دیکھ لیں اس میں آپ بریکڈ دیکھ لیں ادھر آئی ٹی الیکٹرونکس آپٹکس یہ ایک نئی کیٹیگری جو ترکی کے اس میں شاید ادرز میں ہو اسی طرح ٹرانسپورٹ مٹیریل ہے فارماسیوٹیکل ہیں اگری کلچرل پروڈیوس ہے اسی طرح آپ قطر کو دیکھ لیں قطر کے ساتھ یہ ٹرانسپورٹ مٹیریل ہیں پھر آئی ٹی الیکٹرونکس یہ دو کیٹیگریز تو سیم دونوں میں پھر میٹلرگی ہے یہ ٹرکی کے ساتھ بھی ہوئی ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ پبلشنگ اور پھر یو اے میں بھی دیکھ لیں لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھتے کہ ٹیکسٹائل گارمنٹ لیدر اور شوز یہ بارہ فیصد بڑا فیصد جو ہے پاکستان کا جان تک تعلق ہے اور مشینری ہے اور کیمیکل پرفیوم کاسمیٹک وغیرہ ہیں تو ایک اور بریکڈاؤن ہے اور یہاں آپ کوئیت میں دیکھ لیں تو یہ بریکڈاؤن ہے اور یہ بھی پھر فرنچ منسٹری فور یورپ اور فورن افیرز تو یہ تو جناب بریکڈاؤن آف ایکسپورٹ ہے اسی طرح اگر آپ فرانس میں جا کے دیکھیں بریکڈاؤن آف امپورٹ تو ہو سکتا ہے وہ اس کا کسی متبادل کو تلاش کر لیں ان امپورٹ کے لیے لیکن کسٹ ویل بی ایڈ فیکٹر اس کی وجہ یہ کہ جب آپ کڑا وقت پڑتا ہے اور آپ کسی نئے سپلائر کو ڈھونڈ دیں تو سپلائر پھر مو مانگے ادام تو آپ سے لے گا تو بہرحال یہ ایک پرسپیکٹیف میں نے آپ کے سامنے رکھا فرانس ٹرکی ٹینشن کے اوپر لے کر کے اس کے علاوہ ایک اور آخری آرٹیکل آج کا میں آپ کے سامنے یہ ڈیلی سبا کا بزنس دپارٹمنٹ میں ایکانومی یہ ہے کہ tourist wait in front of the french brand shop in istanbul اور ساتھ ساتھ ایک بڑی امپورٹن بات جو ہیلایٹ کی گئی ہے کہ the foreign trade of more than 100 billion that France has with predominantly muslim countries is at stake as calls for a consumer buy of that nation's goods increase due to President Emmanuel Macron's controversial claims about Islam sparked huge million dollar کی France کی trade jeopardize ہو گئی ہے President Rajab Tayyip Ardogan was the first to appeal to citizens to shun French products over Macron's anti-Islam agenda تو just like they say don't buy goods with Turkish brands and France I am calling to all my citizens from here to never help French brands or buy them never سخت الفاظ استعمال never تو ایک بڑا زبردست قسم کا یہاں پہ اچھا یہ رد عمل کیا ہوا کہ فرانس میں ایک ٹیچر نے اپنی کلاس میں پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا خاقہ جو ایک ان کے پاس نیوز ایجنسی نے بنایا تھا اس کو دکھایا تو اس کے نتیجے میں اس فرنچ ٹیچر کو مار دیا گیا who showed caricatures of the Prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سلم in class Macron paid tribute to him and said France won't prevent the publication of insulting cartoons of the Prophet under the pretext of freedom expression freedom of expression مسلمان کے پاس بھی ہے تو وہ بھی اس چیز کو اپنے اظہار کر سکتے ہیں اپنے dislikes کا اپنی likes کا تو جس طرح کسی اور کے پاس ہوتے ہیں کسی مسلمان کے پاس بھی ہیں لیکن violence is not the answer یہ I will condemn over and over and over again کہ violence is not the way to go violence آپ کے case کو اور خراب کرتا ہے اچھا ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے بریگ ڈاؤن کیا کہ فرانس is set to have made exports worth 45.8 billion to islamic countries in 2019 with its imports standing at 58 billion so 45.8 billion exports and 58 billion imports یہ easily 100 billion cross کر ہیں یہ ایک اور آپ دیکھ سکتے ہیں Delhi سوا نے اس کو they have put together this trade between France and some muslim majority countries تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کچھ اور countries کو highlight کیا ہے جو پچھلے چارٹ جو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا اس میں نہیں تھے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو اے ای قطر سعودی عربیہ ٹرکی ٹونیجی مراکو الگیریا نائجیریا ایجیو تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا بریک ڈاؤن ہے between these countries اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گولڈ کلر ہے یہ ایمپورٹ ہے اور جو بلو کلر ہے وہ ایکسپورٹ ہے اور 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 جو بلو کلر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو ملک ہیں تو فرنچ ایکسپورٹ سلیقت مسلم مجوری کانتری اور فرنچ امپورٹ سلیقت مسلم کانتری ہے تو ایک ایمپا بی بی کار جو دیف کار تیو ایسلیت بی ٹھیک بی بلی ان کی ایکسپورٹ 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 ہے اور اور رفلی ایٹ نائن پرسنٹ ان کی امپورٹس ایفیکٹو ہیں ان کو بہت بڑا چنک نہیں ہے لیکن شرگ آف والی جو بات تھی کہ وہ شرگ آف وہ چکر نہیں ہے لیکن آئی وڈ ہائیلی ہائیلی ریکمینڈ کہ مسلمانوں کو اپنی ایکانومی یہ ساٹھ ملک ہیں ان کی ایکانومی آپ دیکھیں کچھ زیادہ سٹرانگ نہیں ہے مسلم کنٹریز کی ایکانومی ان کی ایکانومی ایسی سٹرانگ ہو کے دوسرے ممالک کا ان پہ انحصار یہ بڑا محدود ہے کہیں پہ صرف آئیل پہ ڈیپینڈنٹ ہیں تو کہیں کسی اور چیز پہ ڈیپینڈنٹ ہیں بڑی اس میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا ہمارے پاس کہ never put all your eggs in one basket ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے ایکانومک سسٹم میں کہ بہت سارے مسلم ممالک نے ایک ہی چیز کی اوپر بڑا انحصار کیا ہوا ہے تو اس سے نکل کے اپنے eggs کو مختلف باسکٹس میں ڈالیں تاکہ آپ پر جو ڈیپینڈنٹ ملک ہیں دنیا کے ملک جو طاقتور ملک کی جاتے ہیں وہ اسی لیے کہ وہ جب چاہے کسی کو شیک کر دیتے ہیں کیسے شیک کرتے ہیں یہ ایکانومک شیک ہوتا ہے ہم ایکانومک شیک ہی نہیں کر پاتے ہیں ہم بائیک وارڈ بھی کر لیں کچھ بھی کر لیں تو اس سے زیادہ امپیکٹ نہیں پڑتا اور it fades out over the period of time so it's about time کہ these guys wake up and they realize کہ how important it is to have an economic boost in the country اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس research institution نہیں ہے اس لیے چلاتا رہتا ہوں سارا وقت کہ خدا کے لیے research institutions کے اوپر کام کرو research is very important research نہیں ہوگی تو نئی چیزیں آپ کے پاس نہیں بنائیں گے آپ نئی چیزیں نہیں بنائیں گے تو آپ لوگوں کو بیچیں گے نہیں نئی چیزیں آپ بس لوگوں سے چیزیں خریدتے جا رہے ہیں آپ iphone کنزیوم کر لیتے ہیں آپ android کے فون کنزیوم کر لیتے ہیں آپ کو android کا فون نہیں بناتے اور اگر کوئی ہے تو وہ لے دے کے نوکیا وغیرہ یہ وہ انہوں نے آپ کے ہاں کوئی پلانٹ شلانٹ سیٹ اپ کر لی ہیں آپ بس وہی بنا کے خوش ہو جاتے ہیں کہ local made ہے آپ نے کیا بنایا ہے آپ کا اپنا کوئی brand ہے electronics میں computers میں graphics میں processor میں pharmaceutical میں chemicals میں perfumes میں آپ کے جو perfumes ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آپ ہی کے لوگ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں وہ اود بیس perfumes جو ہوتے ہیں سعودی عرب بغیرہ میں یا پاکستان وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں کچھ brands ہیں j. وغیرہ type کے جنہوں نے کچھ perfumes کے لائن اپ لانچ کی ہیں اور بھی ہوں گے المرا المرا ہے مثال کے طور پر اسی طرح اور بھی مختلف جگہ لیکن اس کے consumer کون ہے locals international market میں اب یہ تک entry نہیں ملی ہے آپ کو international market میں بھی اگر آپ جاتے ہیں تو وہ ہی ہوتا ہے کہ کسی پاکستانی دکان پر آپ کو مل جائیں گے یا انڈین دکان پر مل جائیں گے لیکن اس کے باہر کوئی نہیں لے رہا کوئی بڑے بڑے stores جو ہے نا ان کے پاس آپ کا کوئی product نہیں آتا اور اگر آتا بھی ہے تو ایسے آتا ہے کہ اس کے اوپر boss کا label چھپا ہوتا ہے اور لکھا ہوتا ہے made in پاکستان یا پھر ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ ارمانی کی shirt ہے made in بنگلہ دیش لیکن یہ آپ کا brand تو نہیں ہے نا صرف آپ کا material use ہوا ہے آپ کا labor use ہوا ہے اور پیسے کسی اور نے بنائے برینڈ کسی اور کا ہے تو anyway it's about time to make a change and impact جب آپ ان لوگوں کے لئے اچھا کپڑا بنا سکتے ہیں تو آپ خود اچھا کپڑا بنا کے market میں کیوں نہیں آ سکتے that's a million dollar question to answer anyway آج کا جو session ہے یہیں پر اس کو اختتام بزیر کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو سوچنے میں سمجھنے میں اور کچھ information gain کرنے میں مدد ملی ہوگی اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو regular notification update مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے live sessions میں بھی join کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں like share اور comment کرنا نہ بھولیں